اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے عرشت ندیم کو کتنی انامی رقم ملے گی پاکستان کے لیے اولمپکس میں چالیس سال بعد گولڈ میڈل جیتنے والے عرشت ندیم پر انامات کی بارش ہوگی اولمپکس میں ریکارڈ اور سونے کا تمگا سندھ حکومت گورنر کامران ٹیسوری اور علی زفر نے عرشت ندیم کے لیے کتنے کروڑ روپے انام کا اعلان کیا ہے ورلڈ ایتھلیکٹس فیڈریشن کی جانب سے عرشت ندیم کو ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے ملیں گے پاریس اولمپکس میں جیولن تھرو کی میڈل تقسیم کرنے کی تقریب بھی آج رات ہوگی جس میں تاریخی کامیابی پر عرشت ندیم کو گورڈ میڈل سے نوازہ جائے گا دوسری جانب پیلیس اولمپکس میں پاکستان کے لیے چالیس سال بعد پہلا گورڈ میڈل جیتنے والے عرشت ندیم کو سندھ حکومت نے پانچ کروڑ روپے اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے دس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کر دیا ہے سندھ حکومت کے درجمان اور میر کراچی مرتزا وہاب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا چالیس سال بعد عرشت ندیم میں پاکستان کے لیے پہلا گورڈ میڈل جیتنے پر سندھ حکومت کے جانب سے انہیں پانچ کروڑ روپے انام کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرشت ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹس اکیڈمی بھی قائم کی جائے گی گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیریز آلمپکس میں تاریخ رکم کرنے اور گورڈ میڈل حاصل کرنے پر عرشت ندیم کے لیے دس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کر دیا ہے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے عرشت ندیم کے لیے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی معروف گلوکار علی زفر نے نگت انام کا اعلان کیا ہے ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے گلوکار نے انفرادی طور پر پاکستان کے لیے پہلا تلائی تمگا جیتنے والے ایتھلیٹ کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ میں علی زفر اور کہا کہ میں علی زی فانڈیشن کی جانب سے ان کے لیے ایک ملین کے انام کا اعلان کرتا ہوں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ